بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طلبات السلام علیکم انگلیش لیکچر ٹیٹس سیریز کے تیچھے لیکچر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر محمد اکبریلی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا حادل عزیز ای ایل ٹی چینل عزیز طلبہ طلبہ اس سے پہلے دو لیکچرز ہو چکے ہیں اور ان دو لیکچرز میں ہم نے دو کلاسٹیکل پیریٹس کور کیا تھا جس کا نام تھا ہمیرک اور ہیرک پیریٹ اور دوسرا پیریٹ ہے کلاسیکل گریگ پیریٹ آج ہم اس دیسے لیکچرز میں جس پیریٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کلاسیکل اور رومن پیریٹ اور اس کے بعد دوسرا جس کس کریں گے وہ پیٹرسٹک پیریٹ ہے جو چلتی ہیں آغاز کی جانب کلاسیکل رومن پیریٹ اس کا عہد ہے 200 بی سی ای 2455 سی ای اس عہد کی جو اہم بات ہے وہ ایک شفٹ ہے یعنی فرنچ پیریٹ سے رومن پیریٹ کی جانب شفٹ اس شفٹ میں یہ کہا گیا ہے گی گی گریگ کلچر کی اوے تو رومن پار برو من کنکرد گریسی ان ٹھان Ankara میں میکنے والدین کی اختiversoً خریارتی بفaverا قید تنین عن میں ڈالائیم شروع وقت کا اکر حال ترقطعت بندURE پلاتواز ش costوں بعد بلgel hours calmingات Gmail روم به دکتور بتواری شئر اور اللہ آخر الذي دور بالکل معمیں انڈر سیزر آگسترس انگ ٹونٹی سیون سی ای یعنی اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گریگ کے بعد رومن پاورس آگئے پاورس میں آگئے اور رومن جو ہے ایمپائر اس کا آغاز ہوا اور اس کے آغاز میں جو یہ سیزر کی دکٹیٹرشپ بعد میں دکٹیٹرشپ میں چلا گیا دکٹیٹرشپ کے بعد جو ہے سیزر آگستر جو ہے اس کے کنٹرول میں چلا گیا یہ تقریباً پانچ سو سال تک اس سامانے میں جس کو ہم رومن ایمپیریل پیریٹ کا نام بھی دیتے ہیں جو فیمس رائٹرز ہیں ان کے نام ہیں آویٹ اور اس میں کچھ فلسفر بھی گزرے ہیں ان فلسفرز کے نام بھی ہیں مارکس اوریلیس یوکریٹیس سیسیریو اور کونٹیلین چلتے ہیں کلاسیکل رومن پیریٹ کے پہلے رائٹر جس کا نام رومن ہیڈ ارلی فارمس آف کومیڈی لائک نون سیکریپٹڈ تھیٹریکل فارم کارڈ ایٹرین فریس یعنی یہاں پر یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو کچھ بھی لکھا گیا وہ نون سیکریپٹڈ تھا اور ایٹرین کے مقام پر جو ہے یہ تھیٹر میں پرپارم کیا جاتا تھا اس کے بعد دوسرا نام ہے ہمارے پاس ٹرینس ٹرینس جو ہے اس کا تعلق جو ہے رومن ایفریکن کے ساتھ ہے اس کو رومن ایفریکن پلی رائٹ کی نام سے جانا جاتا ہے اس کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے دیورین دہ رومن ریپبلک اس کومیڈیز پر پرپارم پور دہ فرس ٹائم راؤنڈ ون سیونٹی اور ون سکسٹی بی سی اور اس دمانے میں ایک سینیٹر تھے جن کا نام تھا ایر ایٹیس لیوکنس وہ ٹرینس کو جو ہے بحثیت غلام اپنے ساتھ لے کے آئے اس کو ایجوگیٹ کیا اور لیٹر جو اس کی ایبیلٹیز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس کو آزاد کر دیا ٹرینس روڈ سکس سیپریٹ پلیز اس کے چھے پلیز ہیں جس کے نام ہیں انڈریا ہیٹریا ہیوٹون وغیرہ وغیرہ تو ان کے پلیز جو ہیں ابھی تک ہمارے پاس موجود ہیں اس سے بانے کی جو تیسری شخصیت ہے اس کا نام ہے آوویٹ آوویٹ رومن پویٹ تھے ایلیجک کپلٹ انہوں نے لیکھی تھی اور ان کا جو ہے شمار ویرچل اور ہوریس کے ساتھ کیا جاتا ہے اس میں انہوں نے یورپین آرٹ اور یورپین لیٹریچر کو بہت زیادہ متاثر کیا اور جو لوگ اس سے متاثر ہوئے وہ بات میں آنے والے بڑے نام ہیں جن میں چوسر ڈینٹی شخص بیئر اور ملٹر بھی شامل ہیں نیکسٹ جس شخصیت کا ذکر کریں گے ان کا نام ہے ہوریس ہوریس ان لیٹن خل کوانچیس ہوریشیس فلاکس سکسٹی فائی بی سی میں پیدا ہوئے کو ٹوٹی سیون یا ٹوٹی ایٹ بی سی میں روم کے مقام پر ان کا ان کی دیت ہو گئی یہ لیٹن لیٹک پوٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ان میں جو ہوپی ہے وہ سیٹریسٹ کی ہے جنی تنز نکار تھے اور ان کا اہد جو بنتا ہے ایمپریس ایک آگستس اہد بنتا ہے یعنی انہوں نے لاب کو فرنشپ کو فیلاسفی کو اور آرٹ آف پوٹری کو ڈسکس کیا ہے اگلی احشیہ سکسیت سپیرٹ کی ہے ویجیل ویجیل کی شکسیت جو لیٹویرچر پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں وہ کسی تارف کی مہتاج نہیں اس کا تعلق کی رومن پیڑٹ کے ساتھ ہے اور وہ اپنی نیشنل اپک جس کا نام اینیت سا اس کے حوالے سے بہت جانے جاتے ہیں ویجیل باغ ایجوکیٹڈ ایٹ سیریمونہ میلان کے مقام پر ایڈ فائنلی ایٹ روم ایکوائرین تھورن نالجھ گریک اور رومن آتھرز ایسیٰ کی پویٹس بہت جانے ہو محصوری محصوری اور فیلوسفی ویجیل باأیر ویجیلی اپنی اپنی سیرو اب یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک عجیب کہانے سے مختص سے کہ وہ ایک تفعہ سفر پر نکلے مخار ہو گیا واپس آگئے اور جل اپنے واپسی پر فوری ان کا وفات بھی ہو گیا یا ان کی تیت بھی ہو گیا انہوں نے اپنی ایک ویل لکھی خواہش کا احزار کیا وہ خواہش کیا تھی اقاریٹو لیجنٹ ویجل سینگ ویش واس واس انفینیس پویم تو برد اس نے کہا تھی اسی پویم جس کو وہ بھی میں ختم نہیں کر سکا اس کو آپ چلا دیں but this was overruled by Augustus لیکن اس رمانے کے جو کنگ نے Augustus انہوں نے اس بات کو overrul کر دیا The Enate was written during a period of political unrest in Rome the Rome Republic had effectively been abolished and Octavian Augustus Caesar had taken over the leader of the new roman empire The Enate was written to praise Augustus by drawing parallels between him and his protagonist Enate یہ اسے ماننے کی حاصل سیئے تھے اور ان کے جو کام ورک چو ہیں وہ Enate Achilles اور Gorgias نیکسٹ ہمارے پاس نیا آغاز ہوتا ہے نئی دور کا اس سے پہلے آپ کو بتاتا کرنا جائیں کہ آپ لوگوں نے اس چینل کو یقینی پسند کیا ہے اس کو اپنے لائک بھی کرنا ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے اپنے کومنٹس بھی دینا ہے یہ دور جو ہے پریسٹ دور کہلاتا ہے پاترز جو ہے اس ماننے میں وہ کورمٹ میں غارب آگئے تھے اور کسی حد تک جو ہے جتنی بھی لٹری ایکٹیوٹیز تھی ان کو بین کر دیا گیا تھا ارلی کریشن رائٹر جو ہے اس ماننے میں لکھے جاتے ہیں وہ سینٹ اگستس ہیں تیٹیلین ہیں سینٹ سیپرین ہیں سینٹ ایمپروز ہیں سینٹ چیرمز ہیں اور اس اہد میں جو سب سے اہم کام ہوا وہ یہ کہ اس میں بائبل کو لکھا گیا جیسے کہ ساہر ہے جیسے کہ سینٹ چیرمز first compiled بائبل christianity spread across europe and the roman empire suffered its time convulsions in this period barbarian attacked Rome in 401 ce and the city finally fell to them completely in 455 ce عزیز طلبہ طلبہ میں آپ تمام احباب کو بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس چینل کو لائک کیا شیئر کیا سبسکرائب کیا اور مزید اپنے دوستوں کے ساتھ آپ اس کو ڈسکس کریں اور کوئی اپنی مفید رائے آپ کی ہو تو نیچے کمنٹس میں ڈسکس کریں تاکہ اس کا چینل کو مزید بہتر بنایا جا سکے اس کے بعد نیکس نیکچے کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ